سر سبز پاکستان چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل آئیکن کو دمانا ہر گدمت بولیے جزاک اللہ انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ دیکھیں کوکس کوم ہے کل کلا پودے کی جو ہم نے سیڈز ہیں کس طرح سیف کرنے ہیں بہت ہی خوبصور فلاور ہے اس کو کس طرح سیف کرنے ہیں اس کے سیڈز نیکس سیزن کے لیے ہم انرسیز میں پودے خریدنے کی دوبارہ ضرورت نہیں گھر سے ہی سیڈز ہارویس یہ دیکھیں کیے ہیں الحمدللہ تو نیکس سیزن میں یہی سیڈز سے ہم پودے بنائیں گے اور ہم انرسیز سے پودے خریدنے کی ضرورت نہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سیکھیں گے تو آپ نے کہیں اسے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جزاکل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلیم صلیلے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یہ میرا پلانٹ دے سکتے ہوں گے کوکس کوم بھی اسے کہتے ہیں اور اسے نرسی میں کل کلا کہتے ہیں اس کے ہم نے سیڈز اس کے جو بیج ہیں وہ کس طرح گھر میں ہارویسٹ کرنے ہیں اور اگلی دفعہ ہم نے نرسی سے پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں وہی سیڈز کو ہم گھر میں لگائیں گے تو وہ بھی جرمنیٹ کر کے دوبارہ یہی پودے ہم اگلے سیزن میں لگا لیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو ملے گے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیجئے جزاک اللہ تو دوستو آپ میں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے جو سیڈز ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بلیکرر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلیکرر کے چھوٹے چھوٹے یہ اس کے سیڈز بان چکے ہیں تو اتارنے کا طریقہ بہت آسان ہے کیا ہے کٹر کی مدد سے ہم اسے پھول کو ایسے کاٹ لیں گے یہ سارے پھول کو کاٹ کے اس کے سائٹ پر رکھیں گے اس کے اندر سے بلیک بلیک جو سیڈز ہیں وہ ہم سائٹ پر کریں گے اور ایک شوپر میں پولیتین میں کور کر لیں گے تو دوستو اب میں کٹر کی مدد سے جو ہے کاٹ لوں گا جلدی سے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے الحمدللہ یہ میں نے یہ جو اس کے فلاورز ہیں یہ میں نے اتار لیا ہے اور آپ یہ سیڈز دیکھ سکتے ہوں گے بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے ٹائنی سے تو اس کو ہم سیو کر لیں گے تو سیو کرنے کا طریقہ بہت آسانہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی دوستو اتارنے کے بعد یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں آپ نے اتار لینے ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کے سیڈز دیکھ سکتے ہوں گے نا یہ دیکھیں بلکل آپ کو کلیر نظر آ رہے ہوں گے تو ایک پولیتین لیں گے یہ آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ ایسے پولیتین آپ گھر میں رکھ لیں بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائے گی اگر نہیں ہے کسی بھی چیز میں آپ چھوٹی سی ڈبی میں یا کسی بھی کنٹینر میں آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں سیڈز یہ ویسے بیسٹ رہتا کیونکہ اس میں ہوا انا اٹھ نہیں ہو سکتی تو سیڈز ہمارے خراب نہیں ہوتے تو اب کیا کریں گے یہ پھول میں سے دیکھیں سیڈز نکر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سیڈز ایسے میں بہت زیادہ سیڈز ہیں تو یہ سارے سیڈز کو یہ دیکھیں نکال لوں گا ایسے یہ نکال لوں گا اور اس کے بعد میں وہ ایک شاپر میں کور کر لوں گا تو یہ سارے سیڈز کو میں جلدی سے ایسے ہی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے میں ہاتھ کی مدد سے ایسے ایسے اس کو کر رہا ہوں تاکہ جو ساڑے سیڈز ہیں وہ پلیٹ میں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں میں اس کو شاپر میں کور کر لیں گے تو جلدی سے میں یہ کر لوں گا الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے سارے سیڈز جو ہیں وہ میں نے نکال لیا ہے یہ تھوڑا سا بیچ میں گند بھی ہے تو یہ جو پتے وغیرہ ہیں اس کے تو یہ جو ہے اگر ہم ایسے بھی سنبھال لیں تو کوئی بات نہیں لیکن میں کہتا ہوں چلیں الگ جو ہے نا یہ دیکھیں بلیک کلر کے سیڈز آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ جو کچھ رہا ہے اس کو میں صاف کر لیتا ہوں جی دوستو الحمدللہ وہ جو کچھ رہا تھا تھوڑا تھوڑا اوپر سے جو پتے اترے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اتا لی ہیں یہ جو ہے نا اوریجنل سیڈز ہیں سارے سیڈز ہیں اب ہمیں سے جو ہے نا ایک پولیتھین میں کور کر لیں گے اس پولیتھین میں میں ڈال لوں گا جلدی سے تو چلیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں چلیں ڈال کی شیئر کروں گا کیا بتانا کہ ایسے ڈال لیں ہیں بس اس پولیتھین میں جو ہے نا ڈال لیتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کی فضل کرم کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے ڈال لی ہیں سیڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ پولیتھین میں میں نے جو ہے نا کور کر لی ہیں تو ان کو ہم سیو کر لیں گے تو انشاءاللہ نیکس سیزن میں ایسے ہی لگا لیں جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ہم نے اپنا کلکلہ جو پودا ہے یا کوکس کومب جو پلانٹ ہے اس کے سیڈز کس طرح ہارویس کرنے ہیں اور گرمے کیسے سیو کرنے ہیں نیکس سیزن کے لیے تو ساری انفرمیشن آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور کتنا طریقہ سانت میں نے آپ سے شیئر کیا دوستو الحمدللہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے آپ کر لیں گے ہم آج کی اچھی بات تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہی ہونا چاہیے ہر بات ان کی مانی چاہیے دوستو دوستو جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ان کی بات نہیں مانتے ان کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان سے نراز ہے تو کافی ضروری بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا ہمیشہ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اپنے والدین کا فرما بردار بنیئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کی اگر کوئی کسی کا مقام آتا ہے وہ ہے آپ کے والدین تو اپنے والدین کی خدمت کیجئے ان کا ہر بات مانی یہ تھی اچھی بات امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو باکستان کو اور اوڑکی مول کو خوشکوارکی دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ